ہوں گے مزے میں ہوں گے انجوائی کر رہے ہوں گے تو آج ہم آئے تھے کچھ شاپنگ کرنے کے لیے بچوں کی ونٹر کی شاپنگ کرنے کے لیے تو کیونکہ آگے اید ملادو نبی آ رہی ہے تو اس کے لیے کرنی تھی لیکن یہ ملتان کا جو موسم ہے دن میں اتنا گرم ہوتا ہے کہ ابھی تک مارکیٹ میں لوکل مارکیٹ میں کچھ بھی خاص نہیں آیا وہ شاپنگ میں نے کہا تھا کہ آپ کو دکھاؤں گی باٹ وہاں پہ کافی زیادہ crowd تھا جس کی وجہ سے میں نے مناسب نہیں سمجھا تو گھر جا کے آپ کو دکھاؤں گی اور آپ کو پتہ ہے کہ شاپنگ کرتے کرتے پھر جارہ بھوک بھی لگ جاتی ہے تو ہم نے کہا کہ ہم وہ شاپنگ تو ہو گئی تھی وہ تو خیر بہت جلدی ہو گئی تھی کپڑے ہی لینا تھے کچھ دو چار سوٹ لینے تھے بچوں کے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ آئے ہیں یہ یہاں پہ ملتان پبلک سکول پہ ایک نیو فوٹ چین کی اپننگ ہوئی ہے سینڈوچ اپ تو یہ جو ملتان پبلک سکول یا وابڈا ٹاؤن کی بلکل کی قریب ہے یہ تو وہ لوگ جانتے ہوں گے اور میں ریکمنٹ کروں گی کہ اس سائٹ پہ جو بھی ہے جیسے مارڈل ٹاؤن ہے یا رائل آلچلڈ ہے سہر ویلاز وغیرہ سب اسی سوسائٹیز اسی روڈ پہ ہی ہیں تو ان لوگوں کو ضرور ٹیسٹ کرنا چاہیے یہاں پہ ایک سٹریٹ فوٹ کی اپننگ ہو رہی ہے لیکن ابھی تک یہاں پہ دو کیبینی بنے ہیں ایک یہ سینڈوچ اپ کا اور ایک تھادل کیچن کے نام سے لبی شیری والوں کا اور دونوں ہی بہت زبردست ہیں تو آپ لوگوں کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے جو جو بھی ان کے قریب رہتے ہیں یا ویسے بھی لوگ سنڈے کو تو کہیں سے بھی آ سکتے ہیں تو یہ سپیشلی ڈی ایچے اور ہی دور والے لوگ ان کو بہت قریب پڑ جاتے ہیں اور تو ہم بھی آئے تھے ہم نے کہے چلیں یہاں پہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح کا کیونکہ سپیشلی خوابر کو سینڈوچز بہت پسند ہیں تو وہ پھر ایسی چیزیں ٹرائی کرتے رہتے ہیں تو رسک لیتے رہتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی جو سینڈوچ کا سائز تھا وہ میں کہوں گے کہ ہم ایزیلی ایک سینڈوچ کو دو بندے شیئر کر سکتے ہیں ایک بندے سے نہیں وہ فینش ہوتا تو یہ اور پھر یہ دیکھیں کہ جو سینڈوچ کا سائز تھا اور اس میں جو اس کی پرائز تھی وہ بہت ہی مناسب ہے کہ ان کا جو سینڈوچ میں کہوں گے کہ وہ جو ہے ایل وائی سی جو لندن کوڑ یارڈ والے ہیں ایل سی وائی والے اور اس کے علاوہ دوسری بھی جتنے بھی فوڈ چینز ہیں بڑی بڑی تو وہ لوگ تھاؤزنڈ تک دے رہے ہیں اور ان کا ٹو ففٹی یا ٹری ففٹی بس اسی میں ہی ان کا تھا اور بہت سبردست تھا کہ آپ ایک بار اگر ٹیسٹ کر لیں تو دل للچاتا رہتا ہے کہ دوبارہ جانا چاہیے ایدھر تو ضرور ٹیسٹ کریں اس کے علاوہ باقی بھی مختلف سیٹیز میں ہیں ان کی فوڈ چینز تو وہاں والوں کو بھی ٹرائی کرنا چاہیے تو اس کے علاوہ بھی شیری بھی بہت زبردستی وان ففٹی کا کپ تھا تو ہم نے تو بہت انچوائے گئے یہ دیکھیں یہ اس کا سائز ہے تو میں تو اس کا سائز کی پہلے غبرا آ گئی تھی تو ساتھ میروں نے فرنچ پرائز دیا تھے وہ میرے فیوریٹ ہیں اور ساتھ چھوٹی سے اس میں سیلیٹ دیتے ہیں تو یہ ہم نے لیا ہے چیز لور اور چیز لور میں نے مانگایا تھا مجھے بہت پسند ہے چیز تو خیر میں نے تو پھر ہاف ہی کھایا تھا ہاف پھر میں نے تمہارا خاور کوئی دے دیا تھا کیونکہ میرے سے تو فینش نہیں ہو رہا تھا چیز لور لیا تھا اور خاور نے کوکٹیل لیا تھا ہم نے کہا تھا ہم آئے ہیں تو ہم دو مختلف چیزیں ٹیسٹ کریں مختلف لیور جو ہے تو اس کے بعد پھر بعد میں دیکھا جائے گا تو دونوں ہی بہت زبردست تھے اور مجھے تو بہت ہی مزہ آیا کافی ٹائم کے بعد کچھ بہت زبردست لگا تھا ابھی یہ ان کی یہاں پہ ساری سیٹنگ ہونی ہے اس لون میں پورا انہوں نے فیملیز کے لیے سیٹنگ کریں گے اور اوپر جو ہے جہاں سے ہم لوگ آئے تھے وہاں پہ انہوں نے سارے کیب میں یہ فوٹ سٹریٹ سے ریلیٹر انہوں نے سارے یہاں پہ بنیں گی شاپس ہی بنیں گی چھوٹ چھوٹے سٹالز ٹائپ اور اوپر جنٹس کا انہوں نے سارے انتظام کرنے یہ بہت زبردست سے ایک جگہ بن جگی میٹرو سٹیشن بلکل اس کے قریب ہو جاتا ہے اور بلکہ ایک سب سے بڑی اس کے وہ میں بتا دوں کہ مال آف ملتان کے قریب ہے جو لوگ ملتان میں ہیں ان کو اس طرح سے بھی اندازہ ہو جگا اور وابٹا ٹاؤن کے بلکل پڑوس میں ہے یہ کہہ سکتے ہیں تو بہت زبردست ہے ہمیں بہت مزایا کیونکہ شاپنگ کا ہم تھوڑا سا وہ ہو گئے تھے ڈسپوائنٹ ہو گئے تھے کیونکہ ہم مارکیٹ گئے تھے تو ہمیں کچھ بھی مزے کا نہیں لگ رہا تھا کہ کورٹن میں یا ان چیزوں میں تھا اور آگے جو ونٹر کا وہ تھا اس میں بچوں کے لیے ہم چاہ رہے تھے کہ آگے بھی کام آ جائے تو وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی تھی تو بس جو ہمیں ملا ہم نے لے لیا تو تھوڑا سا ڈس موڈ تھے لیکن اس کے بعد یہاں آکے ہمارے موڈ بہت اچھے ہو گئے تھے بہت مزایا ہمیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کا ریویو بھی دوں گی جو تھا تھادل کچن سے ہم نے لبے شیری لی تھی وہ بہت زبردست تھی تو اس کا میں نے کہا تھا میں الگ سے آپ کو دوں گی تو یہ تھادل کچن کے ہم وہاں پہ ہوں ساری ڈیٹیلز لے رہے تھے تو بس پھر یہاں سے ہم فری ہو کے ہم گھر کی طرف گئے اور مجھو تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ جو جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ بچوں کو لانا چاہیے لوگوں کو اور کچھ نہیں تو ویکنڈ پہ تو ضرور یہ ٹرائی کرنا چاہیے اس طرح کا باقی پورا ویک مندہ گھر میں گھر کی کھانے کھاتا ہے لیکن ایک ادھر دن اس طرح کی چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے اچھا رہتا ہے اور میں ٹرائی کرتی رہتی ہوں جب کبھی موقع ملتا ہے میں ضرور ٹرائی کرتی ہوں مختلف بیکریز زوری دردر سے تو میں تو کہوں گی کہ آپ لوگوں کو بھی ضرور ٹرائی کرنا چاہیے شاپنگ کی بات میں درمیان میں بار بار شاپنگ آئی گئے کہ ہمارا یہ ویلوگ جو تھا ہمارا اصل مقصد یہ تھا ہم شاپنگ کرتے ہوئے اس کو بنائیں گے اور دکھائیں گے کہ کیا نیو ویرائٹی آئی ہے لیکن بس وہ اس میں خدر میں ہی آئے تھے کچھ پرینٹس تھے اور کافی زیادہ وہ ہوا کہ وہاں پہ ایک تو لوگوں کا راجتہ پھر ہر کوئی اچھا نہیں لوکل مارکیٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ویڈیوز بنانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے پھر لیڈیز ہوتی ہیں کوئی مائنڈ کر جائے کچھ ہو جائے تو اس وجہ سے پھر وہ نہیں بنائی لیکن پھر بھی کافی اچھے ہی ڈریسز مل گئے تھے انسٹیچ ملے تھے کیونکہ انسٹیچ لے کے اور ان کو سٹیچ کروانا تھا اس لئے ہم کہہ رہے تھے ٹائم لی ہم لے لیں اور ان کو تیار کروانا لیں عید ملا دو نبی کے لئے تو چلیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جو ہم نے شاپنگ کی ہے ایک تو یہ ڈریس تھا یہ شرٹ ہے کیونکہ چھوٹے بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس ایج میں بچے کپڑے خراب کر دیتے ہیں تو ذرا تھوڑا ڈارک کلرز ان کے لئے صحیح رہتے ہیں اوپر ویسے سویٹرز بھی آ جاتے ہیں لیکن یہ جو موسم میں بھی آئے گا ابھی ملتان میں تو خیر دن میں کافی گرم ہی ہوتا ہے تو آگے جو موسم آئے گا اس میں پھر پہلے پہلے بغیر سویٹرز کے یہ صحیح رہتے ہیں کہ ٹھنڈ بھی نہ لگے رات کے موسم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے جو بہت اچھا ہے مجھے تو بہت زبردست لگا ہے بچوں کا اس پہ ہلکی پھل کسی کوئی شیٹل لیاز بھی لگا کے تو خیر یہ جب سٹچ ہو جائیں گے میں آپ کو تب بھی دکھاؤں گی یہ سٹچ ہو کے یہ زیادہ خوبصورت لگیں گے آپ کو وہ ڈیزائننگ بھی دکھاؤں گے یہ اس کی شرٹ ہے یہ بھی مجھے بہت اچھے لگا مجھے بچوں کے لئے اس طرح سے کلر فول سے بہت اچھے لگتے ہیں لائٹ لائٹ کلرز وہ ہماری ایج کے لوگوں کو ہی ٹھیک لگتے ہیں تو بچوں کے لئے میں کہتا ہوں کلر فول ہونے چاہیے تاکہ وہ اگر کھیلتے کوتتے ہیں تو زیادہ خراب نہ لگیں اور پھر ابھی آئے بھی یہی پانچ سے چھے پرنٹ ہی آئے تھے زیادہ آزہ شاپ پہ تھے بھی نہیں کافی ہم گھومیاں لیکن ہمیں نہیں کچھ مزے کا لگا ایک یہ تھا بارڈر والا پنک کلر تو میرا ویسے فیوریٹ ہے تو میں اس لئے جب کبھی اپنا بل ہوں یا بچوں کل ہوں تو میں پنک اور ریٹ اس میں میں ضرور ہی کچھ نہ کچھ شاپنگ کرتی ہوں پھر یہ اس میں ہم نے سلوانیتی شرٹس ساتھ ٹراؤزر ہو جاتے ہیں جن سے میں سٹیچ کرواتی ہوں وہ بہت زبرزہ سٹیچنگ کرتی ہیں تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کہ ان کی ڈیزائننگ بچوں کی اور جو ٹینیجر کی بچوں کی ڈیزائننگ ہوتی وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے ایک یہ سوٹ تھا یہ بس ہم نے رسک پہ لئی ہے کہ سٹیچ اچھا ہو جائے گا مجھے زیادہ تر بچوں کا اچھا لگتا ہے پینک ریڈ ییلو بلو اس ٹائپ کی زیادہ مجھے مزا آتا ہے بچوں کا لینے میں ابھی جو آویلیبل تھے ابھی یہ لے لیتے ہیں بعد میں پھر دیکھیں گے ایک یہ ہے ریڈ کے ساتھ ان کے اوپر بھی ہلکی پھلکی سی لیسیں وغیرہ لگ جاتی ہیں تو وہ پھر اکثر پرنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں جب آپ ان کو تو وہ تب ان کا زیادہ اچھا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تب اتنا مزا نہیں آ رہا تھا لیکن اب اچھے لگ رہے ہیں کچھ پرنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں تو آئی ٹھنگ یہ بن کے زیادہ اچھے لگیں گے اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اپنی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا کمنٹ کرنا نہیں بھولنا اور بتانا ہے کہ یہ کیسے لگے آپ کو کیسے لگے اور اگر آپ کے مائن میں کوئی آئیڈیا ہے سٹیچنگ سے ریلیٹیڈ کہ کس طرح کی ڈیزائن ہونے چاہئے تو ضرور شیئر کیجئے آپ میرے ساتھ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور مزید آگے جیسے ونٹر کی شاپنگ ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور جیسے جیسے جو چیز ڈیزائن ٹھنگ ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ کس طرح سے ونٹر کے کپڑوں کی کسی ڈیزائن ٹھنگ کیسی ہونے چاہئے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے پھر ملتے ہیں کسی نئے نیو ویلوگ میں کسی نئے فوڈ چین پہ یا کسی نئے مارکٹ میں کہیں پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ